نہیں ہے دروازہ کھونتے ہیں علی اندر داخل ہو جاتے ہیں حضرت علی سے پوچھتے ہیں عمر فاروق علی بتاؤ کیسے آنا ہوا حضرت علی ارض کرتے ہیں کہ امیر المومنین میں گزر رہا تھا میرے پاس ٹائم تھا میں نے سوچا کہ ذرا ملاقات کر لیں اور کچھ گب شپ کر لیں کچھ حال احوال معلوم کر لیں حضرت عمر فاروق اوہ چراغ جل رہا تھا فوراں اس چراغ کو پھوک کر کے گل کر دیتے ہیں اس چراغ کو بجھا دیتے ہیں اور دوسرا چراغ رکھا ہوا تھا اس چراغ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جلا دیتے ہیں ایک چراغ گل کرتے ہیں دوسرا چراغ جلاتے ہیں علی مرتضی پوچھتے ہیں امیر المومنین کیا بات ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ایک چراغ جل رہا تھا آپ نے اس چراغ کو بجھایا اور دوسرا چراغ جو گل تھا آپ نے اس چراغ کو جلا دیا کیا بات ہے میرے نوجوانوں عدل کسے کہتے ہیں یوں ہی وہ امام عدل نہیں بن گئے عدالت کسے کہتے ہیں سنو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے علی جب تم میرے پاس ملنے کے لیے آئے میں نے تم سے پوچھا کس کام سے آئے ہو تو تم نے کہا یوں ہی آئے ہیں گبشک کرنے کے لیے آئے ہیں حال احوال معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں اے علی جب تم میرے پاس آئے اس وقت جو چراغ جل رہا تھا اس میں جو تیل جل رہا تھا وہ بیت المال کے خزانے کا تیل تھا میں بیت المال کا حساب لکھ رہا تھا اور بیت المال کے خزانے کا وہ چراغ جل رہا تھا اے علی جب تم نے یہ کہا کہ میں اپنے ذاتی بات کرنے کے لیے گبشت کرنے کے لیے آیا ہوں تو میں نے اس چراغ کو گل کر دیا اور وہ دوسرا چراغ جلا دیا جس میں میرا تیل جل رہا تھا میں نے اس ذاتی میرا تیل تھا میں نے اس چراغ کو جلا دیا تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کہیں اللہ مجھ سے یہ پڑا پوچھ لے کہ اے عمر بات تمہاری اپنی تھی چراغ بیت المال کا کیسے جل رہا تھا چراغ بیت المال کا کیسے جل رہا تھا میرے نوجوانوں میرے بزرگوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کیسی حمدردی تھی کیسی محبت تھی آقا نے کیا ارشاد فرمایا توبہ سمہ توبہ سمہ توبہ من لم یرانی وآم نبی خوش خبری خوش خبری خوش بختی اس شخص کے لئے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائیا آج ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے جس آقا کو ہم سے ایسی محبت تھی ہم ان کے ساتھ سچی محبت کریں سچا تعلق قائم کریں آقا کی محبت جب ہمارے دنوں میں ہوگی تو ہمارے چہنے پر سنت رسول ہوگا ہمارا عمل ہماری زندگی کا طریقہ نبی کی سنت کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے ہم اپنے آئیلی زندگی انفرادی زندگی معاشراتی زندگی زندگی کے ہر پہلو پہ ہمارے آقا کی رہبری موجود آقا کا طریقہ موجود آقا کی سنت موجود ابھی حضرت مولانا مفتی سعید الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس راہ معاشرہ کے حوالے سے اچھی گفتگو فرما رہے تھے آج آج جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آج ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر بگاڑ ہے پیارے آقا جب گھر میں تشریف لے جاتے تھے تو آقا کی سنت کیا تھی آقا مسکرا کر جاتے تھے آقا سلام کر کے داخل ہوتے تھے آج ہمارا طریقہ کیا ہے ہم انتظار میں رہتے ہیں میں کیوں سلام کروں میں شہر ہوں بیوی مجھے سلام کرے گی ایک صاحب کہنے لگے جب میں گھر میں جاتا ہوں تو ایسا ہوتا ہے گھر کا ماحول کسی کو ہمت نہیں ہوتی ہے بچوں کو بھی نہیں میری بیوی کو بھی نہیں کہ وہ سور سے کھانچ دے میں نے کہا رہے اللہ کے بندے تم نے آقا کی سنت نہیں پڑھی تم نے آقا کی زندگی کو نہیں پڑھا یہ سنت نہیں ہے کہ تم جو ہے تم جو ہے گھر کے اندر داخل ہو تو چہرہ بنا کر کے داخل ہو نہیں مسکرا کر کے داخل ہو اور تم سلام کر کے جو ہے گھر کے اندر داخل ہو میرے نوچوانوں میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ایک مزید تفصیل کو بیان کروں مختصر یہ ہے آج کا یہ جلسہ جو جامعہ دار السنہ کے جانب سے منابت کیا گیا ہے مدرسے کی تعلیم اور مدرسے کی تعلیم کی اہمیت یہ قرآن کریم کی تعلیم کی فضیلت اس مدرسے کے اندر جو ہے بچے زیر تعلیم ہیں تقریباً 35-40 بچے مدرسے میں زیر تعلیم ہیں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں میرے دوستوں خدا کی قسم علماء کی موجودگی میں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں یہ وہ مدرسے ہیں یہ وہ مقاتب ہیں یہ علماء ہیں جو قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جہاں پر بچے درسکاہوں میں بیٹھ کر کے ٹوٹے ہوئے چٹائیوں پر بیٹھ کر کے پھٹے ہوئے بوریے پر بیٹھ کر کے اور قرآن قرآن کریم کریم کی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں ان بچوں کی کیا برکت ہے قرآن کی تعلیم کی تلاوت کی کیا برکت ہے میرے نوجوانوں سارا بمبئی سویا ہوا ہے ساری دنیا سوئی ہوئی ہے اور رات کے تھنڈے زمانے میں رات کے تین مجھے استاز اپنے بچوں کو جگا دیتا ہے گنڈا ہٹھلاتا ہے بچہ بیدار ہوتا ہے سردی ہے وضو کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے میرے نوجوانوں آج اس قدر برائیاں ہو رہی ہیں ان برائیوں کے وجہ سے اللہ کا عذاب آنا چاہتا ہے اللہ کا عذاب اترنے والا ہوتا ہے لیکن مدرسے میں جب بچے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان قرآن کی تلاوت کی برکت سے اس بستی میں آنے والے عذاب کو اللہ دال دیتا ہے آپ کو کیا معلوم ایسے مدرسوں سے کیسے کیسے سخصیات نے جنم لیے کیسے کیسے اللہ کے بلی پائدہ ہوئے حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ دہا ہمارے بہت بڑی شخصیت حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد رحمانی دامت برکاتہ عالیہ کی زبان سے بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ کا یہ باتیاں سنا ایک مدرسے سے کیسے کیسے بلی پائدہ ہوئے ذرہ توجہ کے ساتھ میرے نوجوانوں سن لو اور اگر میری ماں اور بہنیں اگر اس جلسے کو سن رہی ہیں تو وہ بھی ذرہ توجہ کے ساتھ سن لیں اس لیے کہ ماں اور بہنوں کی تربیت کے نتیجے میں وہ بایزید بستانی بلی کامل بنے تھے کیسی تربیت درہ غور سے سنیں بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ اللہ کے بلی کیسے بنے جب یہ پیدا ہوئے ان کے والد کا انتقال ہو گیا ان کی عمر چار پانچ سال کی ہوئی والدہ کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا بچہ دوسرے برو بچوں کی صحبت میں لک کر کے اور میرا بچہ بگڑ نہ جائے چنانچہ ان کی والدہ کو کسی نے بتایا کہ سنیے فلاں گاؤں میں ایک مدرسہ ہے جس کو اہلاللہ چلاتا ہے صاحبِ نسبت بزرگ چلاتا ہے اپنے بچے کو اس مدرسے کے اندر داخل کر دو چنانچہ بھائے زید بستانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ اپنے بچے کو لے کر اس مدرسے میں جاتی ہے اور داخلہ منظور کرواتی ہے جب داخلہ منظور ہو گیا تو کہنے لگی کہ آپ سے میری ایک درخواست ہے مدرسے کے ذمہ دار سے مدرسے کے محتمیم سے یہ درخواست پیش کی آپ سے میری گدارش ہے آپ نے میرے بچے کا داخلہ لے لیا آپ سے میری گدارش یہ ہے میرا بچہ چھوٹا ہے باپ نہیں ہے اس بچے کو میری یاد ستائے گی یہ بچہ چھٹی لینے کے لیے آپ کے پاس آئے گا آپ میرے بچے کو چھٹی نہ دیجئے گا آپ میرے بچے کو چھٹی نہ دیجئے گا کب تک کہ جب تک کہ میرا بچہ حافظِ قرآن نہ بن جائے جب تک کہ میرا بچہ عالمِ دین نہ بن جائے جب تک کہ میرا بچہ ولیِ کاملہ بن جائے میں جو بنانا چاہتی ہوں جب تک کہ میرا بچہ اس لائک نہ بن جائے آپ میرے بچے کو چھٹی نہ دیجئے گا یہ کہہ کر ماں چلی جاتی ہے بچے تو بچے ہیں مدرسے میں اور بھی بچے پڑھ رہے تھے کبھی اس کا بچہ کبھی ان کا بچہ کبھی ان کا بچہ بچے کا کبھی کسی کا باپ آ رہا ہے مٹھائی دے رہا ہے پیشہ دے رہا ہے کسی کا بھائی آ رہا ہے ان کے والد بھی نہیں بھائی بھی نہیں بچے کے دل میں باپ کی یاد آتی ہے باپ تو ہے نہیں کہ آ سکتے ماں کی یاد آتی ہے ماں نہیں آ سکتی ایک روز یہ سوئے رات کے تنہائی میں تکیہ کے اوپر سر ہے کروٹ لے رہے ہیں نیند نہیں آ رہی ہے پوری رات جو ہے ماں کی یاد ستاتی رہی نیند نہیں آئی صبح ہوتے ہی جو ہے استاذ کی خدمت میں کہ درخواست لے کر کے گئے چھے مہینے کے بعد استاذ مخترم مجھ کو میری ماں کی یاد ستا رہی ہے ایک دن کی چھٹی دے دیجئے ایک دن کے لیے میں گھر جانا چاہتا ہوں چنانچہ استاذ مخترم کو ماں کی بات یاد آگئی ایک طرف ماں کی بات ایک طرف معصوم بچے کا چہرہ استاذ کے ذہن میں ایک تدبیر آئی ساپ بھی مر جائیں اور لاتھی بھی نہ ٹوٹیں استاذ نے کہا کہ بیٹ بچے بیٹے میں تم کو چھٹی ضرور دے دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ میں جتنا سبق دوں اتنا سبق دوں یاد کر کس کل سنا دو اگر تم نے سنا دیا تو تمہاری چھٹی ہے نہیں سنایا تو تمہاری چھٹی نہیں ہے بچے نے کہا بہت اچھی بات ہے خوشی خوشی جو ہے استاذ نے سبق میں کتاب میں نشان لگا دیا بچہ وہاں سے جب درستگاہ پہ پہنچا اور کتاب کھول کر کے دیکھا تو بچہ پھر مایوس ہو گیا سبق اتنا زیادہ دے دیا ہے بزائد ایک دن میں یاد کرنا بہت مشکل ہے لیکن ذہن میں ایک بات آئی دل میں یہ بات آئی کہ بچپن سے میری ماں مجھ کو یہ سکھائی ہے کہ بیٹا سنو جب کوئی پریشانی آئے کوئی مسئبت ہو کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کا حل تمہارے پاس نہ ہو تو اللہ کے سامنے فریاد کرنا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا بظاہر اس کا یاد کرنا تو مشکل ہے لیکن اے اللہ اگر تو چالے تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے یہ کہ کر کے اور سبق یاد کرنا شروع کیا سبق یاد ہو گیا استاذ محترم کہ خدمت میں بچہ حاضر ہوا کہا استاذ محترم سبق سن دیجئے استاذ نے تعجب سے پوچھا بیٹا کیا سبق یاد ہو گیا کہا ہاں استاذ محترم یاد ہو گیا کہا سناؤ بچے نے سبق سنانا شروع کیا پورا سبق ازبر سنا دیا جب سبق سنایا تو استاذ اپنی انگلی دانت میں دبا کر رہ گئے اور چونکہ پہلے کہ چکے تھے کہ اگر سبق سنا دوگے تو چھٹی ہے چھٹی دے دی کہا بیٹا جاؤ ایک دن کی چھٹی ہے امی سے ملاقات کر کے واپس آ جاؤ بائیزید بستامیر امت اللہ نے پانچ سال کی عمر ہے خوشی خوشی مدرسے سے نکلتا ہے خوشی خوشی کھیت کھلیان کا راستہ ہے گاؤں کا راستہ ہے دل میں کچھ آرزویں ہیں میں گھر پہنچوں گا میری ماں مجھے سینے سے لگا لے گی میری ماں میری پیشانی کو چومے گی میری ماں مجھے مٹھائی بھی دے گی میری ماں مجھ کو کھانا بھی دے گی اور دھیر ساری دعائیں بھی دے گی بہت پیار کرے گی ان ساری آرزووں کے ساتھ کھیت کھلیان کا راستہ تی کرتا ہوا جب بچہ گھر پہنچتا ہے اور دروازے پہ دستک دیتا ہے اندر سے ماں پوچھتی ہے کون بچہ کہتا ہے امی جان آپ کا لخت جگر بایزید ہو اندر سے جواب ملتا ہے نہیں میرا بایزید نہیں ہو سکتا ارے کون بایزید میرا بایزید تو وہ ہوگا جب اس وقت میرا گھر آئے گا جب وہ حافظ قرآن بن چکا ہوگا عالم دین بن جائے گا ولی کامل بن جائے گا میں جو بنانا چاہتی ہوں بایزید نہیں ہو سکتا دروازے پہ دستک بچہ دیتا رہا دیتا رہا دروازہ نہیں کھلا دروازہ نہیں کھلا کئی گھنٹوں کے بعد جو ہے بچہ پاپس آ گیا مدرسے میں کئی گھنٹے کے بعد واپس مدرسے میں آیا استاد کی نگاہ بچے کے اوپر دور سے پڑی استاد نے پوچھا بیٹا بایزید گھر نہیں گئے گھر نہیں گئے بایزید بستانے کے آنکھوں میں آنسو آ گیا آنسو ڈب ڈبا گیا استاد نے اپنے گوز میں اٹھایا کہا بٹے میں نے تو چھٹی دے دی تھی گھر کیوں نہیں گئے کہا استاد محترم میں گھر ضرور گیا میں دروازے پہ دستک دیتا رہا والدہ دروازہ نہیں کھولی میں سمجھ گیا ماں نہیں چاہتی ہے کہ میرا دھیان تعلیم سے تقسیم ہو میں واپس چلا آیا اور اس کے بعد کہنے لگا